احتساب عدالت نے رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جمع آیت کر دی دونوں ملزمان نے صحت جمع سے انکار کر دیا عدالت نے آندہ سماعت پر وکلا سے دلائل طلب کر لیے احتساب عدالت کے جج امجد نظیر چودری نے رمضان شگر مل ریفرنس کی سماعت کی اس دوران شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ صدر پاکستان نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج طلب کر رکھا ہے شہباز شریف نے اسلام آباد جانا ہے لہٰذا عدالت سے ان کو جانے کی ازاد دی جائے عدالت نے کہا کہ شہباز شریف پر فرد جرم آئد ہوئی ہے وہ ادھر ہی رہیں شہباز شریف نے کمرہ عدالت میں فاضل جلد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا حکم ماننے کو تیار ہوں مجھے اسلام آباد جانا ہے مجھے کمر کی تکلیف ہے میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ عدالت ریکارڈ کے لیے شہباز شریف پیش ہوئے ہیں فرد جنگ کے حوالے سے ابھی دلائل دینا ہے یہ کیس بد نیتی پر مبنی ہے مجھے کیس کی تیاری کا موقع دیا جائے عدالت میں استداد مستلت کرتے ہوئے رمضان شوگر مل ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت کر دی شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے صحت جرم سے انکار کیا جس کے بعد عدالت نے آئندہ سماد پر نیب کے گواہوں کو طلب کر لیا شہباز شریف نے عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب یہ جھوٹا کیس ہے میں نے کھربوں کے منصوبے لگائے ہیں آج تک سرکار کا ایک روپے کا بھی پیٹرول استعمال نہیں کیا مجھے یہ گندے نالے کے جھوٹے کیس میں پھسایا جا رہا ہے